اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور مزے مزے کی ریسپیز ٹرائے کر رہے ہوں گے میرا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے شام چھے بجے سے ساتھ بجے تک میٹرو ون نیوز کے اوپر لذت بائے میٹرو میں آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر بیک پالر موجود ہے اور بیک پالر دہ ٹرو پاسٹا ایکسپرٹ بیک پالر پاسٹا کیٹگری میں بیس سال سے موجود ہے اس کے علاوہ بیک پالر کا جو پاسٹا ہے وہ اٹیلین پلانٹ پہ تیار کیا جاتا ہے اور خاص کر جو ہائی ٹکنالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت اصولوں کے ساتھ جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے ٹرائے کیا بنایا جاتا ہے تاکہ اپنے کنزیومر تک جو ہے وہ بہترین ہائی کالٹی کا پاسٹا پہنچایا جا سکے فراہم کیا جا سکے ساتھ ساتھ ان کے پچیس فلیور ہے ریسیپیز مکس میں پاسٹا کے بیک پالر کے اور آج جو ہم ان کا ریسیپی مکس بنا رہے ہیں وہ ہے چکن چلی چکن چلی ان کا بنا رہے ہیں ہم ٹو ان ون سپیگٹی ویڈ مسالہ مکس اور اس میں بھی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کے پاس چکن ہونی چاہیے ویجیٹیبل ہونی چاہیے باقی تمام چیزیں تمام فلیورز جو ہیں وہ آپ کو ایک ہی باکس میں ملیں گے جو ہے بیک پالر تو سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی سب سے پہلے میں یہاں فلیم آن کروں گی اور پانی یہاں پہ میں بوائل کروں گی اس میں جو نوڈلز ہیں اس کو ہم بوائل کریں گے ساتھ ساتھ اس میں میں نمک شامل کروں گی اور اس کے علاوہ چکن ہے میرے پاس یہاں پہ چکن کا میں نے بریس پیس لیا تھا ایک بریس پیس تھا اس کے میں نے کیوبز کر لیا تھے اس کے علاوہ میرے پاس یہاں پہ ایک کیپسکم یعنی شملہ مرچ ہے اس کو بھی میں نے کیوب کر لیا ہے ایک گاجر تھی اس کے بھی ہم نے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا یہ تین ویجیٹیبلز اس میں جائیں گی سابت لیسن یعنی ہول گارلک کا استعمال ہوگا جو ہم فائنلی چوپ کر کے اس میں شامل کریں گے باقی کوئی چیز شامل نہیں کرنی ہے دو ٹیبل سپون میں اوائل اس میں شامل کروں گی دو سے تین ٹیبل سپون ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم بناتے ہیں آج بیک پالر کی ریسیپی جو ہے دا ٹرو پاسٹا ایکسپرٹ اور لیسن میں یہاں چوپ کر لیتی ہوں اور اس سے ہم بنا رہے ہیں چکن چلی اگر آپ کے پاس بڑا لیسن کے جوے ہیں بڑے کلووز ہیں تو آپ دو لے لیں اور اگر چھوٹے ہیں تو آپ تین سے چار بھی لے سکتے ہیں فائنلی آپ نے اس کو چوپ کرنا ہے اس کے علاوہ نمبر بھی ہمارا سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے آپ ہمیں لائف کال کر سکتے ہیں لائف کال کے طرح بات کیجئے کوئی فرمائش کرنا چاہیں تو بلکل کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ کوئی ریسیپی پوچھنا چاہیں آج کی ریسیپی سے ریلیٹڈ کچھ پوچھنا چاہیں تو بلکل پوچھ سکتے ہیں بیک پالر ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے سپیکیڈی نوڈلز اور پاستا مکرونی ہو گئی ہے ایسی چیزیں ہیں جو بچے بڑے سب شوق سے کھاتے ہیں اس کی کوئی ایج نہیں ہے کہ یہ صرف بچوں کے لیے ہے یا صرف بڑوں کے لیے یا صرف بڑوں کے لیے بچے بڑے جوان سب بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور فائدہ اس میں یہ ہے کہ اس کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ فلیورز آپ کو ملیں گے ریسیپی مکس کے جیسے میں بیچ میں نے چاہو من بنایا تھا پھر اس میں جل فریزی ہے اب آج میں اس میں بنا رہی ہوں چکن چلی بریانی مکرونی ہے تو آپ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ فلیورز جو ہیں وہ ٹرائے کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بچوں کو بنا کے دیں تو بہت مزے کے لگتے ہیں یعنی مین کورس اگر آپ کوئی بنا رہے ہیں اس کے ساتھ سائیڈ میں اگر آپ نے یہ بنا دیا تو یہ بہت زبردست ان کی پروڈکٹ ہے بیک پالر کی اور بیک پالر پاسٹا کیٹیگری میں بیس سال سے موجود ہے بیک پالر is a leading brand in پاکستان بیک پالر کو پاسٹا کا پائنئر بھی کہا جاتا ہے دیکھیں فائنلی میں نے لہسن جو ہے وہ چاپ کر لیا ہے اب میں کیا کروں گی میں ان کا پیکٹ لوں گی چکن چلی کا میرے پاس موجود ہے ان کا چکن چلی اور اس کو میں کھولوں گی آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ میں صرف پیکٹ کھولنا ہے اس میں جو نوڈلز ہیں آپ نے ان کو بوائل کرنا ہے ساشے نکلے گا میں فلیٹ لے لیتی ہوں اس میں ہم اس کا ساشے نکال لیتی ہوں اچھا ضروری نہیں ہی کہ آپ ریسپی مکس بنا رہے ہیں ان کے جو مکرونی ہیں ان کے جو لزانیا کے باکس ہے اس کے علاوہ ان کا جو آپ کو ڈیفرنٹ شیپ کے پاسٹا ملیں گے اس سے بھی آپ اٹیلین اور بہت ساری ڈیفرنٹ چیزیں بنا سکتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بہت ساری ریسپیز اس میں بن جاتی ہیں اچھا میں یہ جو پاسٹا ان کا چکن چیلی کا مسالہ ہے اس کو میں کیا کروں گی اس کا جو مسالہ ہے یہ میں اس بول میں شامل کروں گی ٹھیک ہے اور اس میں ڈیزولف کروں گی اس کو پانی میں 3 کپ آف ووٹر اس میں ہم اس کو مکس کریں گے 3 کپ پانی میں آپ نے اس کو ڈیزولف کرنا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ آپ نے ڈیزولف کر کے رکھ دیا اور پانی یہاں بوائل ہو رہا ہے نوڈلز کے لیے جیسے ہی پانی پکتا ہے تو میں کیا کروں گی میں اس میں نوڈلز شامل کروں گی بیک پالر کا جو ہم چکن چلی بنا رہے ہیں اس کے لیے میں یہاں رکھ دیتی ہوں اور ساتھ ساتھ اس طرف اپنی کوکنی سٹارٹ کرتے ہیں اچھا آئل کا استعمال بہت زیادہ نہیں ہوگا دو سے تین ٹیبل سپون اس میں میں آئل شامل کروں گی گارلک شامل کروں گی اس کو آپ نے ہلکا سا ساٹے کرنا ہے لال نہیں کرنا ٹھیک ہے گارلک آپ نے اس میں شامل کیا اور یہ ڈالنے کے بعد آپ نے سٹرپس میں کٹ لی اور سبزیاں جو ہیں وہ آپ کی کیوبز میں کٹی لی ہیں اس کے علاوہ میرا فیس بک کے پیچ کا لنک بھی آپ کو سکرین پہ نظر آرہا ہوگا جو ہے شیف فرزانہ کچن کے نام سے وہاں جائیں آپ نے اس کو لائک کرنا ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور میں کوئی بھی ویڈیو کا لنک وہاں پہ اپلوڈ کرتی ہوں تو وہ آپ دیکھ سکیں اور اس لنک پہ جب آپ کلک کریں گے تو وہ سیدھا آپ کو لے کے جائے گا میرے یوٹیوب چینل کے اوپر جو ہے شیف فرزانہ کچن کے نام سے تو وہاں پہ بھی آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جو میں اپنے یوٹیوب چینل کے لیے بناتی ہوں بہت مزے مزے کی ریسپیز ہیں وہاں پہ بھی تو آپ یہاں سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں میٹرو ون نیوز کے یوٹیوب چینل سے بھی اور میرے یوٹیوب چینل سے بھی ٹھیک ہے اس میں سے خوشبو آنی شروع ہو گئی اب میں اس میں شامل کر دوں گی چکن چکن کو آپ نے اتنا فرائے کرنا ہے کہ چکن کا کلر چینج جائے ٹھیک ہے اچھا سا آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے کل میں نے سکھایا تھے نرگیسی کوکتے آپ کال کر کے بتائیں نمبر ہمارا سکین پہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ نے ٹھائے کی ریسپی یا نہیں کی اور اگر جنہوں نے کی ہے تو وہ بھی بتائیں اور اگر نہیں کی تو ضرور اس کو ٹھائے کیجے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگے گی پسند آئے گی دیکھیں چکن کا کلر جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی جو میرے پاس یہاں پہ ویجیٹیبلز ہیں ٹھیک ہے ویجیٹیبلز ڈالنے کے بعد آپ نے ویجیٹیبلز کو بھی تھوڑا سا فرائے کرنا ہے سوٹے کرنا ہے کہ سبزیاں تھوڑی سی ساکٹ ہو جائیں اور پانی اس کا ڈرائے ہو جائے چکن کا کیسے چکن میں بھی مونسٹر ہوتا ہے تو تھوڑا سا یہ ڈرائے ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہم اس میں آگے کا کام کریں گے اچھا سبزیاں جب فرائے ہلکی سوٹے ہوتی ہیں گارلک کے ساتھ اور چکن ساتھ ایک الگی خوشبو آرہی ہوتی ہے مزے کی خوشبو آرہی ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کوئی چائنیز یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز بن رہی ہے گھر میں پانی یہاں بوائل ہو رہا ہے چکن اور سبزیاں بھی میں سوٹے کر رہی ہوں بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے آپ نے کہیں نہیں جانا دیکھتے رہیے لذہت پانی ویلکم بیک بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے میں بنا رہی تھی بیک پالر کی چلی چکن چکن چلی کہیں یا چلی چکن کہیں اس کا ہم بنا رہے تھے ریسیپے مکس اور یہاں پہ ویجیٹیبل اور سبزیاں جو ہے وہ میں سوٹے کر رہی تھی نوڈلز یہاں پہ پکانے کیلئے رکھ دیئے ہیں اور بیک پالر جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ در ٹو پاسٹا ایکسپرٹ ہے ساتھ ساتھ بیک پالر کو پاسٹا کیٹیگری میں بیس سال ہو چکے ہیں بیک پالر اس آ لیڈنگ پاسٹا برینڈ ان پاکستان اس کے علاوہ بیک پالر کے مختلف شیپس ہیں آپ کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ شیپس ملیں گے اور ان کے جو ریسیپے مکس ہے اس میں آپ کو مختلف طرح کی چائنیز ملے گا میکسکن ملے گا اس کے علاوہ اس کے علاوہ اٹیلین آپ کو تمام چیزیں جو ہے ملیں گی کیچپ ہے چلی گارلک ساس ہے اور چائنیز میں جو سویا ساس وینگر چلی ساس جاتے ہیں تمام آپ کو چیزیں بیک پالر میں ملیں گی ساتھ ساتھ بیک پالر is the one who taught people how cooked delicious pasta in just few minutes اس سے پہلے لوگ پاسٹا کی ریسیپیز کو سرچ کرتے تھے اور دھونتے تھے کہ ہم کیا چیز ایسی بنائیں پاسٹا سے لیکن اب جو ہے اب پاسٹا میں جو ریسیپی مکس نکال ہے اس میں زبردست ریسیپیز آپ کو ملیں گی بڑی جھٹ پٹ بننے والی اور یہاں پہ ہماری جو ویجیٹیبلز ہیں یہ بھی ساتے ہو چکی ہیں اب یہ جو میں نے ان کا مسالہ چکن چیلی کا ڈیزولف کیا تھا 3 کپس آف وارٹر میں اس کو میں اس میں شامل کر دوں گی یہ پورا اس میں چلا جائے گا ٹھیک ہے یہ پورا اس میں شامل میں نے کر دیا اور یہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو کوک کرنا ہے تھوڑی دیر کہ اس میں تھوڑی سی تھکنس آ جائے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ ہمارے جو اس کے چکن چیلی کے اندر سے جو نوڈلز نکلے تھے وہ ہم کر رہے ہیں بوائل اور جیسے ہی بوائل ہوگا تو ہم اس کو نکال کے کریں گے ڈیش آؤٹ ٹھیک ہے آپ نے نوڈلز پاسٹا جب بھی بوائل کرنا ہے اس میں آپ نے فوک جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس میں چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ آپس میں چپکے نہیں ٹھیک ہے اچھا میں نے اس میں 3 کپ پانی میں میں نے ان کا جو پورا ساشے تھا مسالے کا چکن چلی کا وہ میں نے ڈیزولف کر لیا تھا اور وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اب جیسے ہی اس میں پکنا یہ شروع ہوگا تھوڑی سی اس میں تھکنس آئے گی تو پھر ہم کیا کریں گے ہم اس کے اندر نوڈلز شامل کر دیں گے یا آپ نوڈلز الگ سے بھی سرف کر سکتے ہیں ایک آپ نے بڑا پلیٹر لینا ہے سائیڈ میں آپ نے اس نوڈلز رکھ دی اور بیچ میں آپ نے اس کی جو ہے وہ گریوی رکھ دی اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں تھوڑا سا یہ کک ہو جائے ساتھ ساتھ میٹرو ون نیوز کا یوٹیوب چینل ہے آپ نے اس پہ جانا ہے سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا ہے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے ہمارا یہ شو بہت سارے لوگ اس ٹائم پہ نہیں دیکھ پاتے بہت ساری وجوہات کی وجہ سے لائٹ نہیں ہوتی اس کے علاوہ بہت سارے لوگ بیزی ہوتے ہیں یا ورکنگ وومن ہوتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے رات میں ہمارا شو دیکھنا ہے یوٹیوب کے اوپر یوٹیوب کے پر آپ کو ہمارے تمام شوز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں تمام شوز آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ یہاں پہ ہماری جو گریوی ہے وہ بھی پکنی سٹارٹ ہو گئی ہے اچھا تھوڑا سا میں دیکھتی ہوں اگر اس میں تھکنس تھوڑی کم رہی تو میں اس میں تھوڑا سا کون فلار ایٹ کر دوں گی تاکہ اس کی اچھی سی ایک جو کنسسٹنسی ہے وہ بن جائے تھوڑا سا میں اس میں کون فلار ایٹ کروں گی کون فلار میں نکال لیتی ہوں تقریباً ون ٹی سپون کے قریب ایک کولر بھی ہن سے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم والیکم سلام جی جی کون بات کر رہی جی وہ شوپ سے کھاتے ہیں ہم لوگ فاستہ بیک پالر کا بہت اچھا لگ والیکم بیک پالر کا یوز کرتی ہیں فاستہ جی 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 میری بچی بیٹی میں ٹی وی کا وولیوم بند کر دیجئے لائن آپ کی ٹرپ ہو جائے گی چاہیی تو وہ ہے نا اس میں ہی پاسٹا ڈال دیتی ہیں پانی میں ڈال کے نا پاسٹا اس میں ہی ڈال کے بناتی ہیں بہت اچھا بنتا ہے مزے کا اور آپ دوسری طرح بنا رہی ہیں اور ایک وائیڈ والا پاسٹا بنتا ہے نا وائیڈ وائیڈ جو ہوتا ہے وہ بنانا سکھائیے گا وائیڈ سوس کے ساتھ جی 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 ٹھیک ہے اور بہت اچھا پگرام ہے ماشاء اللہ سے بہت اچھا لگتا ہے آپ کا شکریہ بہت بہت اس کے علاوہ کوئی فرمائش کریں گی نہیں بس وہی وائیڈ والا بنا کے دکھا دیا گا پاسٹا نا پیسے روز میری بیٹی شوک سے کھاتی ہے روز بناتی ہو اچھا ٹھیک دیکھ بالر کا پاسٹا جی 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 اور ان کا ریسیپے مکس آپ نے ٹرائے کیا جو میں بنا رہی ہوں ان کا ریسیپے مکس نہیں یہ نہیں کیا یہ کیجے گا یہ بہت نہیں یہ مطلب کیا تو ہے مگر دوسری طریقے سے بناتی ہیں بیٹی نا اب اسی طریقے بنائیں گے جیسے آپ بنا رہی ہیں اس میں انسٹرکشنز لکھی مہیں ہیں باکس میں ساری کے کس طرح آپ کو بنانے جی جی وہ سارا پیچھے ترکیب لکھی بھی ہوتی ہے تو آپ اسی کو جب فالو کریں گی تو سیم ریزلٹ آتا ہے پھر بھائی بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ اچھا یہاں پہ مجھے اس کی چولہ میں بند کر رہی ہوں اس کی مجھے کنسسٹنسی بہت پتلی لگ رہی تھی تو میں نے اس میں ون ٹی سپون بھر کے کون فلار پانی میں ڈیزولف کر کے وہ شامل کیا تاکہ اس کی کنسسٹنسی تھوڑی سی گاڑے پن کی طرف آج ہے ٹھیک ہے باقی نوڈلز ہمارے یہاں بوائل ہو رہے ہیں تقریباً ہو چکے ہیں تو میں اس کو بھی برین کروں گی اور اس کے بعد سٹین کرنے کے بعد ہم یا تو الگ سے اس کو سرف کریں گے آپ الگ سے بھی کر سکتے ہیں اور مکس کر کے کھانا چاہیں تو مکس کر کے بھی کر سکتے ہیں دونوں آپشنز آپ کے پاس ہیں جیسے آپ کا دل چاہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہماری جو گریوی ہے وہ تو یہاں تیار ہو گئی ہے چکن چلی کی نوڈلز ہمارے یہاں بوائل ہو رہے ہیں اس کو میں چھان لیتی ہوں نوڈلز کو میں چھان کے اور اس کو الگ بول میں میں نکال لے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اس کو چھان لیا ہے نوڈلز کو اور یہ چھننی میں رکھے ہوئے ہیں اور اب میں کیا کروں گی اب ہمیں کشنی کرنا ہے ہماری ریسپی تیار ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں گے اس کی پلیٹنگ آپ نے کس طرح کرنی ہے بڑی ڈش لے لیں چاروں طرف نوڈلز آپ نے رکھ کے بیچ میں گریوی ڈال دیں یا آپ نوڈلز کے ساتھ ہی مکس کر لیں تو وہ تھوڑا سا عجیب لگے گا وہ صحیح رہتا ہے کہ نوڈلز آپ نے الگ رکھے اور گریوی آپ نے الگ رکھی یا پھر آپ نے ایک ہی پلیٹر میں تھوڑا سا گہرے ٹائپ کا پلیٹر لے لیں اور اس میں آپ نے بیچ میں گریوی رکھی سائیڈ میں آپ نے نوڈلز رکھے تو میں بنایا تھا چاومین تو بہت زبردست ان کا کھاؤ سے میں بنا چکی ہوں بہت اچھا کھاؤ سے بنتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ بیک پالر دہ ٹرو پاسٹر ایکسپرٹ اور پائنئر پاسٹر کا پائنئر کہا جاتا ہے بیک پالر کو سالوں سے لوگ اپنے گھروں میں یوز کر رہے ہیں میں تو کافی سال ہو گئے مجھے یوز کرتے ہوئے جب بھی مجھے کوئی اٹیلین ریسیپی بنانی ہوتی ہے یا چائنیز کچھ بنانا ہوتا ہے تو بیک پالر جو ہے وہ میرے گھر میں موجود ہوتا ہے سیلیڈ ہوتی ہے مکرونی سیلیڈ ہوتی ہے اس کے علاوہ ان کی بریانی مکرونی بہت زبردست ہے اس میں آپ کو مکرونی میں بریانی کا فلیور ملے گا تو یہ بھی آپ نے ضرور استعمال کرنی ہے اس کے علاوہ 25 فلیور ہے ان کے ریسیپی مکس میں جس میں آپ کو میکسکن اٹیلین چائنیز تمام فلیور آپ کو ملیں گے تو زندگی بہت آسان ہوگئی بیک پالر نے تو بہت آسانی کر دی ہے تمام چیزیں آپ کے ایک باکس میں موجود ہیں آپ نے کھول کرنا باقی چائنیز کے سوسز وغیرہ بھی ہیں چلی سوس ہٹ سوس سویا سوس بنگر پیزا سوس بھی ہے چلی گارلک سوس ہے کیچپ ہے پاسٹا کے تقریبا 18 شیپ ہیں جو آپ کو ملیں اور اس کے علاوہ ان کا براون میں نے دیکھا تھا ایک پیکٹ اس میں براون نوڈلز بھی تھے تو جو لوگ ڈائٹ کانشیس ہیں وہ براون سپیگٹیز بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہماری ریسیپی ہو گئی ہے تیار اور میں دیکھ لیتی ہوں ڈش کریں گے اور ساتھ سکرین پہ آپ کو میرا فیس بک پیج کا لنگ بھی نظر آ رہا ہوگا اس کو آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے ساتھ ساتھ میٹرو ون نیوز کا یوٹیوب چینل ہے اسے بھی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا ہے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے ساتھ انسٹرگرام پہ بھی میرا پیج ہے وہ بھی شیف فرزان آس کچن کے نام سے ہے تو وہاں جائیں اس کو بھی سوال کرنا ہو کوئی بھی فرمائش کرنی ہو تو آپ بلکل مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بات زفوت ہے کال نہیں ملتی نائنگ بزی جا رہی ہوتی ہے تو آپ اس طرح بھی مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں اچھا بہت سارے لوگوں جو نئے دیکھنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اپنا پیج دکھا دیں تو اپنا پیج بھی دکھا دیتی ہوں آپ کو موبائل پہ میرا جو پیج ہے وہ شیف فرزانہ کچن کے نام سے یہ دیکھیں یہ آپ کو پیج ملے گا یہ میرا پیج ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا شیف فرزانہ کچن کے نام سے میری پکچر بھی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو آپ نے اس پیج پہ جانا ہے اس کو لائک کر نا ہے اور جب آپ اس کو اوپر دیکھیں گے نیچے جا کے تو اس میں آپ کو میری ویڈیوز کے لنک نظر آئیں گے جب آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو یہ ڈائریکٹ آپ کو میرے یوٹیوب چینل پہ لے چلا جائے گا ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے شیف فرزانہ کچن کے نام سے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آرہ ہوگا یہ اوپر میری پکچر ہے اور آپ سبسکرائب کا بٹن پریس کرنا ہے بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا ہے نیچے آپ کو ساری میری ریسیپیز مل جائیں گی ٹھیک ہے تو یہاں آپ نے ضرور جا کے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اس پہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہمارا ریگلر جو شو ہوتے وہ رات میں اپلوڈ ہو جاتے تو وہ آپ سے مس نہ ہو آپ دیکھ سکیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی بھی فرمائش آپ نے ڈش کو کریں گے ڈش آؤٹ ویلکم بیک بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے میں بنا رہی تھی بیک پالر کا چکن چلی جو یہاں تیار ہو چکا ہے اور نوڈلز بھی ہمارے یہاں پہ بوائل ہیں تو اس کو آپ نے کسی بھی ڈش بیچ میں آپ نے تھوڑا سا جگہ بنا لی ہے کھولے اسلام علیکم والیکم اسلام آپ بی مریم بات کری کر آ جی کیا کہیں گی آپ آپ کا پرگرام بہت اچھا ہے اور آپ کوفتے ٹرائی کی تھے بہت اچھے بن گئے جی صحیح بن گئے تھے جی اللہ کا شکر فرس ٹائم ٹرائی کی اور فرس ٹائم ہی ہمارے گھر پہ بن تھے چلے بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ٹرائی بھی کر لیے اور بن بھی گئی یہی چیز چاہیے ہوتی ہے کہ جب میں سکھاؤ تو آپ لوگ اس کو فورا ٹرائی کریں اور اپنا فیڈ بیک دیں اور کوئی فرمائش کریں گی اور آپ میں بیک پالر کا پاسٹر بھی بہت اچھی بنی ہے جی آپ بناتی ہیں بیک پالر جی جی میں نے ایک تفہ بنایا تھا ابھی بھی لائے انشاءاللہ دوبارہ بناؤں گی ضرور بنائیے گا ٹرائی کیجے گا شکری آپ ہی اللہ حافظ اوکے اللہ حافظ دیکھیں یہاں پہ ہمارا تیار ہو گیا ہے چکن چلی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے جی چیزوں کو سائٹ پہ کریں گے اس کے علاوہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں لائف کال کے ثرو بات کر سکتے ہیں کوئی فرمائش کرنا چاہیں تو بلکل کر سکتے ہیں آج کی ریسیپی سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو بلکل پوچھ سکتے ہیں اور آج کی ریسیپی تو میں سمجھتی اتنی آسان ہے کہ بچہ بھی بنا لے ایک خالر ان سے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم میں ٹھیک ہوں کون بات کر رہی ہوں کیا کہیں گی آئیشہ مجھے بولنے تھا آپ نے فرائیڈے کو حیدر آبازی میرچو کا سالن میں سکھا چکی ہوں ابھی سکھایا ہے میں آج میں دیکھ لوں گی آپ میٹرو ون کا یوٹیوب چینل ہے اس پر دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے شکریہ بہت بہت آپ کا پسند کرنے کا اس کے علاوہ کوئی فرمائش کریں گی نہیں فرمائش آپ بہت کر دیتے ہیں پوری ٹھیک اللہ حافظ اچھے جی یہاں پہ اگر آپ سے شو مس ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے شو مس ہو گیا اور آپ دوبارہ سے ریسیپی بتا دیں تو میں دوبارہ سے ریسیپی تو نہیں بتا سکتی کیونکہ ریپیٹ میں دوبارہ دوبارہ کر نہیں سکتی کیونکہ ہمارے بہت سارے ایسے ویورز ہیں جو ہمارا ریگولر شو دیکھتے ہیں زائے سے باتیں ان کے لئے پھر پر پر دیکھیں ایک سکھائی چیز کو دوبارہ دیکھیں اس شو کو تو ان کے لئے فائدہ نہیں ہوتا ان کو مزا آتا یہ میں آپ دکھا دیتی ہوں یہ ہے میٹرو ون نیوز کا چینل یہ دیکھیں اس پہ آپ کو جانا ہے اور یہاں جا کے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کا بٹن پریس کیجئے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے رات تک ہمارا شو یہاں پہ اپلوڈ ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کے لئے آسانی ہوتی ہے کہ اس وقت اگر آپ سے کوئی چیز مس ہو جائے تو آپ رات میں ہمارا شو دیکھ سکتے ساتھ ساتھ کوئی فرمائش کرنا چاہیں تو بلکل کر سکتے اچھا میرے پاس فرمائش آئی تھی آلو بخارے کا میٹھا آلو زیادہ فرمائش آئی بھی میرے پاس میرے پیچ پہ بھی خوبانی کا میٹھا بنانا سکھائیں تو انشاءاللہ خوبانی کا میٹھا اس ہفتے ضرور بنے گا کیونکہ میٹھا ہفتے میں ایک دفعہ ہم ضرور بنائے کریں گے تو خوبانی کا میٹھا اس بار بناؤں گی میں کھیر آپ کو سکھا چکی ہوں تو میں نے چلیں خوبانی کا میٹھا بنائیں گے اور کس طرح بنے گا کیسے بنے گا جو آپ شادیوں میں کھاتے اکثر خوبانی کا میٹھا ہیدرابادی سٹائل میں تو میں آپ سکھاؤں گی ہیدرابادی سٹائل میں کس طرح آپ خوبانی کا مزیدار سا میٹھا بنا آسکتے ہیں ساتھ ساتھ بریانی کی بہت ریکویسٹ آئیے دیکھیں بریانی میں بہت دفعہ کرواتی رہتی انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ کسی اور سٹائل کی بریانی آپ کو سکھاؤں اور بہت سارے لوگ شو مس کر دیتے ہیں نہیں دیکھتے تو آپ وہی طریقہ ہے کہ یوٹیوب چینل پہ دیکھ لیں میٹرو ون نیوز کے ٹھیک ہے اس کے علاوہ پلاو کی ریکویسٹ بھی میں سکھا چکی ہوں پھر انشاءاللہ دوسری طرح کا پلاو آپ کو سکھاؤں گی کسی اور flavor میں آگے چل کے ابھی ہمارا جو فوکس ہے ایک تو ریکویسٹ پہ ہے دوسرا یہ کہ بلکہ تین چار چیزیں سکھا چکی ہوں تو آگے چل کے انشاءاللہ بیکنگ بھی آپ کو سکھائیں گے بیکنگ کی ریسیپیز بھی میں آپ کو کرا دوں گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ بیک پالر کی پروڈکٹ کو گھر لے کر آئیں بیک پالر دچو پاس سا ایکسپرٹ اور ان کی بہت زبردست رینج ہے اگر آپ ہفتے میں دو دفعہ بھی ان کی کوئی ریسیپی سپائس مکس بناتے ہیں تو بہت ڈیفرنٹ فلیور ہے چاومین بنا لیں ضروری نہیں کہ آپ مین ڈیش وہی بنائیں آپ نارمل اپنے گھر میں جو کھانا بنا لیں اس کے ساتھ آپ ایک بیک پالر بنا لیں تو وہ ساتھ میں ایک چیز ہو جاتی ہے تو وہ بریانی میکرونی آپ گھر لائکے بنائیں بیک پالر کے میں آپ کو بتا رہی اتنے فلیور ہیں آپ گھر لے کے آئیں گھر لائکے بنائیں ٹرائے کریں مسیس سلمان نے کہہ بریانی میکرونی کب بنائیں گی تو بریانی میکرونی آپ باکس آپ گھر لے کے آئیں اور گھر پہ بنائیں بریانی میکرونی کو ٹرائے کریں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ نے بنایا کیسا بنا اچھا بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ابھی جیسے بیچ میں کال آئی تھی انہوں نے کہا کہ میں دوسری طرح بناتی ان کی کمپلیٹ ترکیب انگریڈینٹس وغیرہ سب لکھے ہوئے ہوتے ہیں اردو میں بھی لکھا ہے انگلش میں بھی لکھا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پکانا مطلب مجھے نہیں لگتا کہ خواتین کو اتنا پکانا کیوں مشکل لگتا ہے خاص کر بیک پالر کی پروڈکٹ تو میں تو کہتی ہوں کہ جو بچیاں سیکھ رہی ہیں ان کو بھی آپ اس پہ لگائیں بیک پالر کے باکس گھر لے کے اور ان سے کہیں باکس دیکھیں بچیوں سے جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں جیسے سیونت کلاس کی ایٹ کلاس کی سکس کلاس کی لڑکیاں اتنی سمجھدار ہوتی ہیں آج کل کی کہ وہ بنا لیں پہلے زمانے کی تو بچی بہت معصوم ہوا کرتی تھا ان کو اتنا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا لیکن آج کل کی بچی جلدی پک کر لیتی ہیں جلدی سیکھ جاتی ہیں چیزوں کو تو ان کو اس چیز پہ لائیں بیک پالر گھر لے بکیاں اور یہ باکس جو ان کا سپائس مکس کا باکس ہے وہ ان کو دے اور ان کو کہیں کہ یہ آپ بنائیں تو بہت سکول بند رہے ہیں تو بہت ساری جو سمجھدار مدرز ہیں مائیں ہیں انہوں نے اپنی بچیوں کو بہت کچھ سکھایا ہے کوویڈ میں کہ جب چھٹیاں تھی سکول بند تھے تو گھر میں بچے ہر وقت تو نہیں پڑھتے تو گھر میں رہ کے بہت ساری بچے نے بہت کچھ سیکھا میسیس شارک رہتی ہوں میسیس فیصل کہہ رہی ہے کہ کالے چنے کی چارٹ بنانا سکھا دیں تو انشاءاللہ کالے چنے کی چارٹ ضرور آپ کو بنانا سکھائیں گے اور کوشش کروں گی کہ دو طرح کی چارٹ جب شو کروں تو چارٹ دو طرح کی آپ کو بنانی سکھاؤں ایک کالے چنے کی چارٹ اور ایک دوسری چارٹ ٹھیک ہے میسیس عباد کہہ رہی ہے کہ پالک پنیر کی ریسیپی بنانی سکھا دیں تو پالک پنیر میں نے بہت پہلے بنایا تھا جب میں نے نیا نیا شو سٹارٹ کیا تھا اس وقت پالک پنیر بنایا تھا تو انشاءاللہ دوبارہ آپ سکھا دوں گی پالک پنیر کیونکہ ایک ڈیر سال ہو گیا ہے سکھائے وے بھی تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کو پالک پنیر بنانا سکھا دوں گی ٹھیک ہے تو ریسیپی یہاں پہ ہماری تیار ہو چکی ہے اور آپ کو نظر آ رہی ہوگی سیئے بیک پالر سے آج ہم نے چکن چلی بنایا ہے ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بیک پالر کو گھر لے کر آئیں اپنی زندگی حسان بنایا انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور مزیدار ریسیپی کے ساتھ تو کل تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ